بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ذکر تھا ایمان مفصل بچوں کو قائدے میں بھی نماز کی کتابوں میں شروع میں ہی شکھایا جاتا ہے تاکہ انہیں یاد ہو جائے مگر لفظ صرف پڑھ لیتے ہیں مفہوم تک نہیں جاتے تو بہت سے عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تفصیل انہیں نہیں معلوم ہوتی تو یہ ایک کوشش ہے ہم بھی سیکھیں اور سکھائیں تاکہ علم سے روشنی پھیلتی ہے اور اندھیرے دور ہوتے ہیں ایمان مفصل میں ذکر تھا ایمان باللہ اللہ کو ماننا اب کیسا ماننا ہے تو ہمیں اللہ کے لیے معلومات ہونی چاہیے اگر پوری ایک نشست صرف ایمان باللہ پر لگاؤں تو کچھ تھوڑا سا شاید سلسلہ معلوم ہو اللہ تعالی کے لیے کیا کیا ماننا ضروری ہے وہ ایک تفصیل پھر آتا ہے فرشتوں کا ذکر پھر اس کے بعد کتابوں کا اور پھر رسولوں کا ایمان بالرسول پر گفتگو ہم کر رہے تھے رسول کا لفظ عربی لغت میں تو دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ بھیجا گیا فرستادہ فارسی میں کہہ دیں گے انگلیش والے اس کے لیے کچھ دو تین مختلف الفاظ پروفٹ بھی کہتے ہیں میسنجر بھی کہتے ہیں ذہن میں رہے کہ لفظ رسول کا ایک ہے لغوی معنی جو لغت ڈکشنری سے ہے ایک استلاحی معنی ہوتا ہے جب ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں تو یہ کسی کے لیے ہم خود سے نہیں کہہ سکتے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے صرف اور صرف اس کے لیے کہہ سکتے ہیں ملکل ورنہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں حضور نے بھیجا تھا حاکم بنا کر تو اس حدیث میں ان کے لیے بھی رسول کا لفظہ ہے کہ رسول کا بھیجا ہوا تو صرف لفظ رسول پر گفتگو کر کے کوئی یہ بنیاد نہیں بنا سکتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے وہاں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے ایک شخصیت کے لیے رسول السلام پیغمبر آمن یعنی کوئی آمن کی بات کرے تو اس کو بھی کہنا شروع کر دیا تو یہ میں نے صرف اس لیے احتیاطا بتایا کہ بہت ضروری ہے احتیاط جب رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کا رسول اس کے لیے ہمیں پہلی بات یہ ماننی ہے کہ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں ملکل